اللہ تعالیٰ سورہ اسرام میں سترہ نمبر سورت ہے قرآن جید میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاة لدلو کی شمس الاغسق اللیل و قرآن الفجر اِنَّا قرآن الفجر کیا نمشہودا نماز قیم کریں اقیم الصلاة لدلو کی شمس الاغسق اللیل جو جلام ہے یہ اس کو اللہ ملخیہ کہتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے جب سورت جو ہے وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو تسلی کر لیں کہ اس وقت جو ہے آپ امنی مغرب کے وقت جو ہے وہ ٹائم بھی پڑھیں اور پھر الاغسق اللیل اور تب بھی نماز پڑھیں جب پورا سورت ڈوب جاتا ہے اور رات چھا جاتی ہے اور وہ قرآن الفجر یعنی نماز قیم کرو مغرب پر یا نماز قیم کرو عشاء پر لیکن جب فجر کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ بجائے کہنے کہ صلاة الفجر اللہ نے کہا قرآن الفجر فجر کا قرآن اس میں ایک رائعہ یہ بھی ہے کہ آپ ایکسٹرا قرآن جیت آپ کو چاہیے کہ آپ صبح صبح زیادہ قرآن جیت پڑھیں لیکن اس کے اندر بہت سپیشل بات ہے آپ خود کے لئے میرے لئے ایسا پرسن جو ہے کچھ سپیشل ہے خاص کر فجر کی وقت سو جو نصیحت میں خود کو بھی دیتا ہوں اور یہ نصیحت جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ فجر کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں کہ آپ اس کے لئے واقعی وقت نکالیں جلدی سویں اور فجر کی نماز اچھے طریقے سے ادا کریں اور جن دور آپ جاتے ہیں آپ وہاں بیٹھتے ہیں اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہیں تھوڑا سا وقت اپنا نکالیں اور اس کو شامل کریں اپنی زندگی میں اور آپ کس طرح دیکھیں گے فوراں سے اس کے جو روحانی فائدہ آپ کو ملیں گے اور جو دنیاوی فائدہ ملیں گے ان کا کوئی جواب نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مشہود ہوتا ہے وہ جس چیز کی گواہی دی جائے حالانی یہاں بہت خوبصورت بات گئی سو جو فجر پر قرآن پڑھنا ہے اس کی تلاوت کرنا ہے وہ نماز جو آپ جا کے ادا کرتے ہیں یہ سب جو ہیں وہاں پر گواہ ہیں اب آپ سوچیں گے کس چیز کی گواہی وہ پتہ ہے کہ یہ سب اس گھڑی میں ہو رہا ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں سو اگر کوئی نماز پڑھنے جا بھی رہا ہے یہ گواہی بھلا ہے آپ کو بتا ہے کہ فجر کے وقت مسجد جو ہے کوئی پاپیلر جگہ نہیں ہوتی ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے ہیں جو فجر کی نماز ہے اس طرح رش نہیں ہوتا یہ کوئی وقت نہیں ہے جہاں پہ آپ اکثر وقت لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوائے رمضان میں لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ خود مشہود ہے یہ خود گواہ ہے اب آپ سوچیں گے گواہ کون ہے وہ لوگ نہیں جو سو رہے ہیں بلکہ وہ فرشتے جو یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالی خود بواہے ہیں جو اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو جو لوگا رہے ہیں اور اپنی نیندوں کو قربان کر رہے ہیں اللہ تعالی کے لئے ہیں سو یہ بہت ہی زبردست بات ہے میں یہ خود کو بھی یاد دلا رہا ہوں اور آپ کو بھی کہ اگر ہم واقعے میں ایک اچھی حیبٹ بنا لیں عادت جلدی سونے کی یہ کہنا آسانک کرنا بڑا مشکل ہے جو بتا کیونکہ ہمارا کوئی نہ کوئی کام رہ جاتا ہے اور ہم ان کو لیٹ نائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر شیطان بھی آپ کو حصوصے دیتا ہے سو آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ اپنا ٹائم بھی زائے کر رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو نہ دو بجے دیکھنے ہو رات کے سو یہ سب چیزیں جو ہے آپ رات کے آخری پہر کر رہے ہوتے ہیں لیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فجر جو ہے اس پر ایفیکٹ ہوتا ہے جب آپ اٹھتے بھی ہیں تو آپ نین میں ہی ہوتے ہیں آپ صحیح سے وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں جب آپ نماز سے فارق بھی ہوتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ رکھت میں کیا تھا پہلے رکھت میں کیا پڑھا ہے امام صاحب نے اگر آپ اٹھتے ہیں اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو فجر کے وقت اٹھ رہے ہیں سو اس کا حال یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اپنی جو اصل عادت ہے وہ یہ کہ جلدی سونے کی عادت اٹھ ہی کرنے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اٹھنا جو ہے کتنا آسان ہو جاتا ہے تو جو قرآن الفجر ہے اس کا آپ حق ادا کر دیں گے آپ پتہ عربی میں گرامر میں مضاف مضافل ہی آتا ہے آپ کو قرآنہ ہوں ملے گا یعنی اس کا پڑھنا قرآن مجید کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ ہونا اس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں اور میں یہ بھی کرنی کہ جب آپ کریں گے تو آپ بھی اس کو ایکسپیرینس کریں گے جب یہ آپ کی عادت بن جائے گی جب آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں گے اور کوشش کریں گے اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی میں چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو تو آپ اس کی جو فائدے ہیں وہ فوراں سے دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کتنا اچھا ہو رہا ہے آپ کے کام جلدی ہو رہے ہیں آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو قرآن والے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اس وقت کو صحیح سے استعمال کرتے ہیں آمین